سینیٹر انوار الحق کاکڑ ملک کے آٹھ میں نگران وزریعظم مقرر سادر نے وزریعظم شہباد شریف کے ایڈبائز پر منظوری دے دی انوار الحق کاکڑ کی تائناتی کی سمری وزریعظم اور اپوزیشن لیڈر میں اتفاق کے رائے پر بھیجی گئی وزریعظم نے اپوزیشن لیڈر کے تجویز کردہ نام پر اتفاق کیا انوار الحق کاکڑ نوٹفیکیشن کے بعد چودہ اگست کو نگران وزریعظم کے طور پر حلف اٹھائیں گے انوار الحق کاکڑ کو نگران وزریعظم کا پروٹوکول مل گیا سبک دوش ہونے والی اتحادی حکومت سیاستدان کو نگران وزریعظم بنانے میں کامیاب سینیٹر انوار الحق کاکڑ کا ولوچستان عوامی پارٹی سے تعلق انوار کاکڑ ماضی میں مسلم لیگ نون کا حصہ بھی رہ چکے دوہزار پندرہ میں سناولہ زہری کی حکومت میں ترجمان بلوچستان حکومت بنے انوار الحق کاکڑ بلوچستان سے دوہزار اٹھارہ میں سینیٹر منتخب ہوئے انوار الحق سینیٹر کی قائمہ کمیٹی برائے اوبرسیت پاکستانیوں کے چیرمند بھی بنے انوار الحق کاکڑ کا زلہ قلعہ سیف اللہ کے علاقے کان مہترزئی سے تعلق انوار کاکڑ کے نگران وزریعظم بنے پر علاقے میں جشن کا سما کان مہترزئی میں آبائی گھر میں مبارک بات دینے والوں کا تانتہ بند گیا انوار الحق نے ابتدائی تعلیم کوئٹہ سے حاصل کی کیڈٹ کالج کو ہارٹ میں بھی پڑھے لندن سے بھی گریجویشن کی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کے بھی طالب علم رہے انوار الحق کاکڑ کو پشتو اردو براہوی اور انگریزی زبانوں پر عبور حاصل اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کہتے ہیں کہ آمن تقابات فروری میں ہوں گے الیکشن میں پی ٹی آئے ہوگی یا نہیں کچھ نہیں کہہ سکتے پی ٹی آئے کے لوگ یا جیل میں ہیں یا بھاگے ہوئے ہیں شیمن پی ٹی آئے کے متعلق جو کہا تھا سخت ثابت ہوا ہو سکتا ہے معاشر ماہرین نگران کابینہ میں شامل ہوں نگران وزیراعظم کے لیے اضحاق دار یا شاہد خاقان کے ناموں پر مشاورت نہیں ہوئی وزیراعظم کو انوار الحق کاکڑ کا نام پہلی ملاقات میں دیا تھا شہباز شریف ان پر بھروسہ کرتے ہیں کاکڑ کے نام پر اعتراض نہیں کیا اپوزیشن لیڈر سینٹ شہزاد وسیم کا نگران وزیراعظم کا خیر مختم ایوان بالا میں تحریک انصاف کے رکن شہزاد وسیم کی انوار کاکڑ کو نگران وزیراعظم تائناتی پر مبارک بات کہا انوار الحق کاکڑ بلوچستان کی ایک موسر اور قابل شخصیت ہے بلوچستان سے سینٹر انوار الحق کاکڑ کی بطور نگران وزیراعظم تائناتی اچھا اخدام ہے انوار الحق کاکڑ بطور نگران وزیراعظم ملک کے بہتر مفاد میں فیصلے کریں گے چیمن سینٹ صادق سنزرانی کی نامزد نگران وزیراعظم انوار کاکڑ کے ملاقات سینٹر عبدالقادر سینٹر منظور کاکر سینٹر عمر احمد زئی اور سبیدہ جلال بھی موجود تھیں چیمن سینٹ نے انوار کاکڑ کو نگران وزیراعظم بننے پر مبارک بات دی کہا کہ بلوچستان جیسے صوبے سے نگران وزیراعظم کی نامزد کی خوش آئین ہے دوسرے جانب نگران وزیراعظم پنجاب محسن نقلی کی بھی انوار کاکڑ کو مبارک بات نگران وزیراعظم کی تائناتی پر پیپلز پارٹی کا ملا جلال ردعمل خرشید شاہ کے انوار کاکڑ کو نگران وزیراعظم بنانے کے فیصلے پر تحفظات انتقابات کے نقاط میں تاخیر کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا کہتے ہیں بہتر ہوتا کسی دوسرے شخص کو نگران وزیراعظم بنایا جاتا شازیہ مری کہتی ہے نگران وزیراعظم کے نام پر پیپلز پارٹی کے کوئی تحفظات نہیں پیپلز پارٹی نے نگران وزیراعظم کا نام تجویز کرنے کا اختیار شہباز شریف کو دیا تھا نسار کھڑو نے کہا بلوچستان سے نگران وزیراعظم کا تقرر خوش آئین ہے بلوچستان کی قسمت بھی بدل جائے گی یہ غیر جانبدار اور غیر مرتنازر شخصیت ہیں یقین ہے ان کے موجودگی میں صاف صفاف الیکشن کی توقع کی جا سکتی ہے بین سے ہمارے امید ہے کہ یہ بلوچستان کو پوکس کرے گا پرپاکستان کو کرے گا ہمارے بلوچستان کے لیے ایک اچھی بات ہے بڑا لکھا سلجا ہوا ایک شہستدار نے انوار الحق کاکر کے نگران وزیراعظم بننے پر کوئیٹا میں ان کے ساتھیوں اور سماجی حلقوں کا خیر مقتم شہریوں نے امید ظاہر کی کہ انوار الحق کاکر بطور نگران وزیراعظم صاف اور شفاف انتخابات کا انعقاد یقینی بنائیں گے نگران وزیراعظم ملوچستان کی محرومیوں کے اضالے کے لیے بھی کام کریں گے فقر ہے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات رہے لیکن مجھے کب اور کس موقع پر ریائے دی گئی وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں ریویو واف ججمنٹ ایکٹ کالدم ہونے کا نواز شریف کو فرق نہیں پڑے گا ان کی نا اہلی کی مدد ختم ہو چکی واپسی میں کوئی رکاوٹ نہیں ووٹ کوئی زدوں کے نارے پر الیکشن لڑیں گے جیتے تو نواز شریف وزیراعظم ہوں گے شہباز شریف کا اپنے دور حکومت میں ریکارڈ مہنگائی کا اعتراف مزید کا ہمواشی صورتحال کے باعث ووٹ میں کم ہوا مگر ریاست کو بچایا اشرافیہ پر سوپر ٹیکس لگایا تو حکم امتنا آ گیا حکم امتنا کی وجہ سے چھویس ہزار ارب ریکاور نہیں ہو رہے فاجہ آصف کہتے ہیں کہ غیر مسلم کو صدر اور وزیراعظم بنانے کے لیے آئینی ترمیم ہونی چاہیے سابق وفاقی وزیر کا سیالکورٹ میں مزید کی برادری کی جشنے آزادی کی تقریب سے خطاب بولے استعملیوں میں غیر مسلموں کی نشستوں میں اضافہ ہونا چاہیے اقلیتی برادری نے پاکستان کے لیے جنگوں میں بھی خدمات انجام دیں نومائے کشوہدہ کی یادگاروں رفائی تنسیبات پر حملے کرنا بغاوت تھی یہ لوگ سوشل میڈیا پر یوم آزادی نامنظور کی مہم چلا رہے ہیں انتخابات میں عوام ان لوگوں کو سیاست سے مکمل آؤٹ کرتیں گے بلوچستان اسیمبلی بھی تحلیل گاورنر نے دستخط کر دیئے وزیراعلا عبدالقدوس بزنجوں نے بلوچستان اسیمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائز پھیجی تھی اسیمبلی تحلیل ہونے کے بعد نگران وزیراعلا کے لیے وزیراعلا اور اپوزیشن لیڈر کی ملاقات ہوگی نگران سیٹ اپ کے لیے روزنایا نام سامنے آنے لگا حمل کلمتی عثمان بادینی شبیر مینگل نصیر بزنجوں کے نام زیر غور پیپلز پارٹی کی جانب سے علی حسن زہری کا نام سامنے آیا بی ای پی بی این پی اور جے یو آئی اپنے تجویز کردہ ناموں پر ڈٹ گئے سندھ کے نگران وزیراعلا کا نام فائنل نہ ہو سکا وزیراعلا سندھ اور اپوزیشن لیڈر کے پہلی ملاقات بے نتیجہ رہی مرادلی شاہ اور رانہ انسار میں وزید مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا حکومت کے جانب سے صدیق ممن مقبول باقر اور موبین جمانی کا نام تجویز اپوزیشن لیڈر کہتی ہیں کہ ابھی نگران وزیراعلا کے لیے کوئی نام نہیں دیے تیہ پایا قیادت سے مشاورت کے بعد نام پیش کریں گے ذرائع کے مطابق مرادلی شاہ پارٹی قیادت سے ملاقات کر کے ناموں کو حتمی شکل دیں گے دوسری جانب سے اسمبلی کی تحلیل کا گازت نوٹفیکیشن جاری سپریم کورٹ کے ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کو کال ادم قرار دینے پر تحریک التوان سینٹ میں تحریک التوان نون لیگ کے ارفان صدیقی نے جمع کرائی کہا فیصلے میں واضح تاثر ہے عدالتی ظابطے پارلمنٹ کے اختیار قانون سازی سے بالتر ہیں کسی کو اپیل کے حق سے محروم رکھنا انصاف کا قتل ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ پارلمان کی کھلی توہین ہے وزیر آزم شہباز شریف نے فلم میوزک ریڈیو آرکائف پالیسی کے باقاعدہ اجرا کر دیا شہباز شریف نے تقریب سے خداب نے کہا کہ ثقافت کسی بھی معاشرے کا حسن ہوتا ہے فنکاروں اور ہدایتکاروں نے احسن طریقے سے خدمات انجام دیں فلم انڈسٹری کا کویا ہوا مقام واپس دلانا چاہتے ہیں رینجرز کا دب دبا اللہ اکبر کے نارے بندوق نہ سنبھال پائے بھارتی بیچارے واقع بارڈر پر تقریب کے دوران بھارتی بی اے سے فہلکار کی بندوق گر گئی بھارتی فوجی اس قدر ذہنی تناو کا شکار ہوا بندوق اٹھانے کا بھی یارہ نہ رہا دوسرا سپاہی مدد کو آیا اور بندوق اٹھا کر دی تقریب میں پاکستان رینجرز کے چاکو چوبند جوانوں نے صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا فضا پاکستان زنداباد کے ناروں سے گونج اٹھی گنڈا سنگ والا اور سلمان کی بارڈر پر بھی عوام کا جمع غفیر یوم آزادی کا جشن منانے کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل شہر شہر سٹالز پر بچوں اور بڑوں کا رش اپنی منبسند اشیاء کی تلاش میں رہے مل بھر میں سرکاری اور نجی امارتوں پر سب زلالی پرچم لہرانی لگے جشن آزادی بھرپور طریقے سے منانے کیلئے عوام کا جوش و قروش دیدنی دیرہ اسماعیل خان میں جشن آزادی کے حوالے سے پاک فوج اور زلہ انتظامیہ کے تعاون سے جیپ ریلی شرکہ نے پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد کے نارے لگائے جشن آزادی کے سلسلے میں لاہور میں امارتوں کو سجانے کا سلسلہ شروع زلہ انتظامیہ کی طرف سے شہر کی مشہور سرکاری امارتوں پر چراغا کمیشنر لاہور کے حکامات پر ٹاؤن ہال اور لڈی اے دفاتر کو روشن کر دیا گیا کوہلو اور دیگر شہروں میں بھی امارتوں کو سجایا جانے لگا مگران وزیر اعلی پنجاب کی زیر صدارت گورمنٹ ہاؤس مری میں اجلاس جشن آزادی منانے کی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا بریفنگ میں بتایا گیا کہ ارتالیس کھنٹے کے دوران مری میں چار لاکھ سیاہوں کی آمد متوقع ہے اجلاس میں یوم آزادی پر ٹرافک مینجمنٹ کی تفصیلی پلان کا جائزہ لیا گیا یوم آزادی کے موقع پر پشاور میں دفعہ 644 نافذ کر دی گئی یوم آزادی کے موقع پر پریشر ہارن کے استعمال پر پابندی آئے سیلنسر کے بغیر موٹر سائیکل چلانے پر بھی پابندی ہوگی جشنے آزادی پر قیدیوں کی سزاؤں میں کمی کی منظوری صدر مملکت آریف حلوی نے قیدیوں کی سزاؤں میں 180 دن کمی کی منظوری دے دی سزاؤں میں کمی کا اطلاق عمر قید کے مجرموں پر ہوگا سزاؤں میں کمی کا اطلاق قتل جاسوسی اور ریاست مقالف سرگریوں میں ملفز قیدیوں پر نہیں ہوگا زیادتی چوری دکیتی اغوہ اور دہشتگردی میں سزای آفتہ مجرموں پر بھی کمی کا اطلاق نہیں ہوگا موسیقی